بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے کور لیٹر ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو بہت حد تک تقریباً 40 پرسنٹ آپ کا ویزا اس چیز پر ڈپینڈ ہو رہا ہوتا ہے اور یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جہاں پہ آپ کو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ بنانا کیسے ہے مجھے پرسنلی کافی میسیجز اور کومنٹس آتے ہیں کہ ایک کور لیٹر کیسے بناتے ہیں اور اگر ہم کسی ایجنٹ کے پاس جائیں گے اچھے خاصے پیسے چارج کر لے گا مطلب دو ہزار پچی سو آپ سے لے کے یہ چیز ریڈی کر کے دے گا اور مین چیز ہے یہ جنمن چیز ہے یہ اس کے بغیر آپ کو ویزا نہیں ملتا اچھا بناتے کہ ایسے یہ ڈیٹیل سے جان لیتے ہیں سب سے پہلے آپ ایک چھوٹا سا کام کریں بھائی کا چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایوری ویزا یوٹیوب چینل پر آپ کو بہت سارے یورپیا نیشن کنٹری سے لیٹیل انفرمیشن اور جوبز ملتی رہتی ہیں اور اس لئے بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ نہیں آنے والی انفرمیشن اور جوب آپ میں سنا کر پائیں سب سے پہلے ہم آتے ہیں یہاں پہ کور لیٹر پہ یہ اگر آپ کومنٹ سیکشن میں بتائیں گے کافی دوست کہیں گے تو میں اسے پی ڈی ایف فائل میں ریڈی کر کے آپ کے لیے دسکرپشن میں ڈال دوں گا ابھی یہ ڈسکرپشن میں نہیں ہے لیکن پی ڈی ایف فائل میں میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا جسے ایڈٹ کریں گے آپ یہی پہ اور اس کا پرنٹ اوڈ لے کے آپ اپنی فائل میں اٹیچ کر لیں گے کور لیٹر آپ کا ریڈی ہو جائے گا لیکن اگر آپ کومنٹس کم آئیں گے تو پھر بھئی آپ کو خود ہی تیار کرنا پڑے گا بات کرتے ہیں اس کو ریڈی کیسے کریں گے تو یہ فیلحال میں نے ترکی کے لیے بنایا ہے لیکن آپ سپین اٹلی کسی بھی کنٹری کا بنائیں گے یہی میتھڈ رہے گا چینجنگ آپ نے کہاں پہ کرنی ہے وہ بتانے لگوں سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ ٹو لکھنا ہے جیسے ہم سکول میں یا کالیج میں کوئی اپلیکیشن لکھتے ہیں تو اس کے لیے ہم ٹو ریسپیکٹلی لکھتے ہیں یہاں پہ آپ نے ٹو لکھنا ہے جنرل آف یہاں پہ آپ کسی بھی کنٹری کا نام لکھ سکتے ہیں جس کنٹری کا بھی آپ ویزہ لینا چاہ رہے ہیں جنرل کانسلیٹ آف ترکی سپین مالٹا جس کنٹری کا بھی لینا چاہ رہے ہیں کور لیٹر بنا رہے ہیں یہاں پہ آپ نے وہ کنٹری کا نام لکھ جانا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی کرنٹ لوکیشن لکھتے نہیں ہے جیسے میں فیصلہ باد سے ہوں تو میں فیصلہ باد پنجاب پاکستان یہاں تک آپ کو کور لیٹر سمجھ آ گیا اس کے بعد آتے ہیں سبجیکٹ سبجیکٹ آپ کے اس میں کیا آئیے کور لیٹر کس مقصد کے لیے تو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ریکویسٹ فور ٹورسٹ ویزہ سبجیکٹ لکھ کے آگے لکھتے ہیں کہ میں ٹورسٹ ویزہ کے لیے اچھا یہاں پہ آپ اپنا بزنس ویزہ سٹوڈنٹ ویزہ جس پرپس کا بھی ویزہ لینا چاہ رہے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ مینچن کر دینا ہے ریکویسٹ فور ٹورسٹ ویزہ بزنس ویزہ سٹڈی ویزہ ورک ویزہ جو بھی آپ کا مطلب یہاں پہ ویزہ پرپس ہے وہ آپ نے یہاں پہ کر دینا ہے تو میں ٹرکی کے ٹورسٹ ویزہ کے لیے کر رہا ہوں تو میں یہاں پہ ٹورسٹ ویزے رہنے دوں گا آگے آپ نے لکھنا ہے نیچے آنا ہے یہاں پہ ڈیئر سر سلیش میہم یعنی مطلب ڈیئر سر یا میہم بندہ ہے یا عورت ہے اس کے لیے آپ نے ڈیئر سر میہم لکھ دینا ہے یہاں پہ ڈیئر سر میہم کے بات ہم آئیم مسٹر رزا حسین آپ نے اپنا نام لکھنا ہے ہولڈنگ پاکستانی پاسپورٹ آپ انڈیا بنگلہ دیش جہاں سے بھی ہیں آپ نے یہاں پہ اپنے کٹری کا نام لکھنا ہے آگے یہاں پہ پاسپورٹ نمبر لکھ دینا ہے ٹھیک ہو گئے جی اس کے بعد تو ٹرکی کے لیے جہاں پہ آپ جس کنٹری کا کر رہے ہیں اس کنٹری کیت کا یک اولیٹر بنا رہے ہیں اسکا نام لکھنا ہے من 14 دن کے لیے 14 ڈیئر سرام یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے کیا یہ آپ نے لکھتے ہیں جو پہ ہے وہ اسی دوران انہی ڈیٹس کے دوران ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد آئی لوک فارورٹو ایکسپلور دا اچھا یہاں پہ آپ بتا رہے ہیں کہ ترکی کی جو فیمس جگہ ہیں میں ان کو ایکسپلور کروں گا اور وہاں پہ کھانا اور وہاں پہ کلچر کو میں ایکسپلور کروں گا وہاں پہ ویو فلائب چیک کروں گا تو یہ آپ اسی طرح سیم لائن لکھتے ہیں کوئی اس میں آپ نے چینجنگ ایکسپلی نظر ہے نیسا یہ کہتے ہیں اس میں اس ایم پیرویڈ i am employed at national textile اچھا یہاںには میں نے لکھا جی میں اس کمپنی میں کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں اس کمپنی کا میں نے لکھا ہے national textile پرائیوٹ grenٹو ج Thank You یہ ایک مل ہے میں نے اس کا لکھا ہے آپ جس کمپنی میں آپ کر رہے ہیں ہے پہ آپ نے اس کا نام یہاں پہ لکھتے یہاں پہ آپ نے currently وہ Track breakout تا کامپش کمپنی��다 آپ نے جوائن کی تھی کو اس کے بعد still그�'ve such a Kingston آپ نے اپنی جوب لکھنا ہے جہاں پر میں نے یور جوب لکھنا ہے آپ نے اپنی جوب کا سٹیٹس مطلب ایسے آپ نے لکھنا ہے ہولڈنگ دا پوزیشن آف اکاؤنٹ مینجر ورکر یا جو بھی آپ کی پوزیشن جو گی وہ یہاں پر آپ نے لکھتے نہیں ہے یور جوب سٹیٹس کے ان تین ورڈ میں آپ اپنی جوب لکھتے نہیں ہے اس کے بعد آپ نے لکھا جی میرے سیلری میرے اکاؤنٹ میں آرہی ہے میں نے وہی بینک کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اپنی ویزا اپلیکیشن فارم کے اور آدھر ڈاکومنٹس کے ساتھ اٹیج کی ہے میرے جو میرا نوکری دینے والا ہے میرا جو کمپنی کا آنر ہے اس نے مجھے آلیڈی اپروو کر دی ہے ویکیشن کے لیے اس ٹریپ کے لیے مجھے اس نے اپروو کر دی ہے یہاں پہ آگے آپ بتائیں گے جی میں نے ویزا اپلیکیشن فارم اچھی طرح فیلپ کر لیا ہے اور اپنے ویلیڈ پاسپورٹ کے ساتھ میں نے ادھر سپورٹنگ ڈاکومنٹس جو ہے وہ اٹیج کر دی ہیں اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہ یہاں پہ سارے ڈاکومنٹس کی ڈیٹریل بھی نیچے لکھتے تھے ہیں کہ میں نے ایف آر سی دیا ہے میں نے یہ دیا میں نے وہ دیا ہے میری سجیشن ہے آپ یہ چیز نہ کریں جتنا کم یہ لکھیں گے اتنا ہی ویزا آفیسر جلدی سے ریڈ کر لے گا اور سیٹسفائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو آپ نے یہاں پہ ویلیڈ پاسپورٹ کے ساتھ میں نے یہ سارے دیگر ڈاکومنٹس اٹیج کر دی ہیں اپنے سپورٹنگ ڈاکومنٹس یہ لائن آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنا پلان لکھنا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ نے اپنا پلان لکھنا ہے یعنی کہ یہاں پہ اس طریقے پہ لکھنا ہے اس کے بعد بتانا ہے کہ میں اسٹمبول فلان جگہ پہ اس طریق کو اس طریق تک یہاں پہ رہوں گا اس ہوتل میں اس طریق سے لے کے اس طریق تک یہاں پہ رہوں گا مطلب وہ تو آپ کے پلان کے مطابق ہوگا نا تو آپ یہاں پہ اپنے پلان ویڈیٹس لکھیں گے کہ یہاں پہ آپ نے نیچے لکھا ہے جی آل سوری آل ایکسپنسز ویل بی بونڈ بائی می آن در ٹریپ میں مطلب کہ جتنے بھی ایکسپنس ہے وہ سارے میں ہنڈل کر رہا ہوں اگر آپ کوئی کمپنی کر رہی ہے تو یہاں پہ اپنے کمپنی لکھنا ہے کوئی آپ کا ٹرکی سے کوئی کر رہا ہے بندہ تو آپ نے یہاں پہ وہ لکھنا ہے بعد آپ نے ویزا آفیسر کو کہنا ہے جی کہ کانڈلی کنسیڈر ڈا اپلیکیشن ڈا گرانٹ نیسیسری ویزا کہ مجھے میری اپلیکیشن کو چیک کریں اور مجھے ویزا دیں اس کے بعد آپ نے یہاں لکھنا ہے ایٹرس ڈا ڈیو ویل فائنڈ ایوری ٹنگ آرڈر فر اینی کوسٹن یعنی کہ کوئی بھی کلیریفکیشن یا کوسٹن ہے تو آپ مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے اس کے بعد تینکیو آپ نے لکھتے ہیں اپنا نام لکھ دینا ہے اور اپنا فون نمبر لکھتے ہیں یہ ہے آپ کا کور لیٹر امید کرتا ہوں میں نے آپ کو ساری چیز سمجھا دی ہے آپ پھر سے اسے ایک دفعہ غور سے دیکھ لیں سمجھ لیں اور آپ اپنے مطابق یہ کور لیٹر بنا لیں اپنی نام اپنی ڈیٹس اپنا پاسپورٹ نمبر اپنا یہاں پر ٹور پلان سارا دے کے خود اسے مطلب کریں ٹھیک ہے نا تو یہ یار ہوتا ہے کور لیٹر جس کو بنانے کے لیے ایجنٹ آپ سے پیسے بھی لے لیتے ہیں اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی بنانا کیسے ہیں تو آئی ہوپس ہو یہ آپ کو ساری چیز سمجھ آ چکی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں چینل پر پہلی دفعہ تو ایوری ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں بہلے گروپی بیس کریں اپنا بہت سارا خیال لکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ حافظ